ہیلو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو پچھلے دنوں سمی خان جو کہ معروف پاکستان کے اداکار ہیں انہیں ایک پروگرام دہ پورت امپائر میں بلایا گیا جی دوستو یہ پروگرام فاہد مصطفہ ہوسٹ کرتے ہیں یہ پروگرام پی ایس ایل سٹارٹ ہوتے ہی شروع ہو گیا تھا اور یہ پی ایس ایل کے حوالے سے ہے یہ اے آر بائی پر آتا ہے اس میں کرکٹ کی باتیں بھی ہوتی ہیں کرکٹ پر تجزیہ بھی ہوتا اور اس کے علاوہ اس میں سیلیبرٹی گیسٹ کو بھی بلایا جاتا ہے تو سمی خان کو بھی شو میں بلایا گیا مومل شیخ کے ساتھ لیکن سمی خان کی انسلٹ کی ایک کومیڈین نے جس کا نام شیخ قاسم ہے اور کچھ ایسے سوالات کیے کہ آپ کے فلمیں کیوں نہیں چلتی ہیں فلاپ کیوں ہو جاتی ہیں آپ کے اپنے بھائی آپ کو اپنی پروڈکشن میں کیوں نہیں کام دیتے اور اس طرح کے فضول قسم کے سوالات پوچھے جو کہ بہت انسلٹنگ تھے ان پروگرامز میں ایسے ہی ہوتا ہے ریپٹ فائر کوسٹن کے نام پر سوالات پوچھے جاتے ہیں کانٹوورسیز بنائی جاتی ہیں ویسے ہی گیس سے بتمیزی کی جاتی ہے کومیڈی کے نام پر کومیڈی کا مطلب مزاق کرنا ہوتا ہے مزاق اڑانا نہیں ہوتا لیکن پاکستان کے ہمارے کومیڈینز کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ مزاق کرنا کیسا ہوتا ہے اور مزاق اڑانا کیسا ہوتا ہے اس پر بہت سارے سلیبرٹیز نے سٹینڈ لیا اور سمی خان کی جو انسلٹ کی گئی اس کی مضمت کی جن میں مونی پٹ آئیشہ خان آئیشہ عمر اور کئی دیگر سلیبرٹیز شامل ہیں اس کے علاوہ سمی خان نے خود انسٹرگرام سٹوری شیئر کی جس پر انہوں نے کہا کہ عزت اور ذلت دینے والے اللہ کی ذات ہے ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے جو کہ بالکل صحیح بات ہے تو دوستوں آج کل یہ ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں سمی خان کی انسلٹ کی گئی تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو چھی لگی ہوگی ویڈیو چھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ